یہاں کے لوگوں کا جو لائف سٹیل ہے وہ آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ جو تالیبان کی حکومت ہے اس کے بارے میں پتائیں گے انڈیا کا انڈیا کا تو راستے میں بھائی دکھ گئے ہمیں اور انہوں نے نکلتے نکلتے بائیک پہ پنجابی بولی تو اکیس کرٹ کا بھائی بہت خوبصورت ہے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو فون یہاں سے لگی جا لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ کے یہ بھائی آئے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوئے میں نے کہا میں ان سے بات کر لیتا ہوں ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا مسئلہ ہو گیا پھر انہوں نے کہا مجھے نہ یہاں سے باہر نکال دیا تو دوستو ہم لوگ اس وقت کابول میں ہے جو کی افغانستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور کیپٹل سٹی ہے ہم لوگ اس وقت ہے شہر جو مولی میں جہاں پہ ہمارا ہوتیل ہے کل ہم رات کو ساڑھے تین بجے یہاں پہنچے تھے نہیں صبح کے ساڑھے تین بجے یہاں پہنچے تھے کندوس سے یہاں آتے آتے پندرہ سولہ گھنٹے ہمیں لگ دے کیا تھا ہمارا ایکسپیرینس کیا کیا ہمارے ساتھ ہوا اور وہ سارا آپ کو پچھلی ویڈیو میں دیکھنے کو مل گیا ہوگا ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھیا تو ہمارے چینل پر جا کے دیکھ لیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا ہم لوگ آپ کو گھومانے والے ہیں کابل شہر یہاں کے لوگوں کا جو لائف سٹیل ہے وہ آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ جو تالیبان کی حکومت ہے اس کے بارے میں بتائیں گے لوگ یہاں کیسے ہیں خوش ہیں نہیں ہیں سب سے باتچیت بھی کریں گے اور سٹی ایکسپلور کریں گے اچھی طرح سے ٹھیک ہے تو وہی یہ ایک افغانی بھائی ملے یہاں پہ ہمیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ رہا تھوڑا سا لینگویج بیریئر ہے سب لوگ یہاں پہ دیکھیں کتنے خوش ہیں یہاں پہ کچھ لوگ کو یہاں پہ اردو آتی ہے کچھ لوگ کو نہیں آتی ہے انڈیا کا ہے انڈیا کا ہمارا دوست ہے سب اندستان ہم کو بہت اچھا لگ رہے سب پورا افغانستان انڈیا کو بہت اچھا ہمارا دوست ہے بہت پیار کرتا ہے پاکستان ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ہمارا ہم سائے تو لیکن ٹھیک ہے صحیح کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اچھا بھائی جان یہ کیا ہے یہ تھوڑا بتائیے ہمیں ہمیں بہت اچھا ہے اب لوگ بسکٹ بولتا ہے بسکٹ ہے اچھا بسکٹ ہے یہ ملائی ہے یہ ملائی ہے یہ تو دودھ جیسی ہے ڈبی لگ رہی ہے دودھ کی ڈبی رمضان جب تک آگیا بہت منگا سب کچھ منگ ہو گئی اور باقی نئی حکومت خیال رکھنے لوگا حکومت تو خیال رہتا ہے تھولا تھولا نہیں آتا لیکن ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا لوگ بہت غریب ہیں غریب ہیں غریب ہیں امیر کم ہے افغانستان میں امیر تو بہر ملک میں چلا گیا بس میں یہی پیچھے ہوتل میں رہا ہوں شام کو آپ کو دوبارہ ملیں گے پھر روزے کے لیے کچھ لے کے جائیں گے آپ سے ٹھیک ہے تو وہی محول کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ لوگ خوش بھی ہیں اور ہاں چلتے چلتے ہیں چلتے ہیں انفرسٹرکچر جو یہاں یہاں کا ہے وہ تھوڑا بیٹر ہے کندوس سے جو مجھے فیل ہو رہا ہے اور باقی جو گاڑیاں وغیرہ وہ تو ویسے ہی ہیں سیکنڈ گاڑیاں یہاں پہ لوگ بہت قریدتے ہیں تو جناب ہم نے نا ٹیکسی لے لی ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں افغان ٹوریزم آفیس اور وہاں سے ہمیں ایک چھوٹی سے فرمیلٹی پوری کرنی ہے جتنے بھی پروینسز میں ہمیں گھومنا وہاں سے ہمیں ایک چھوٹا سا پرمیٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ ہم کسی بھی پروینسز میں جا سکتے ہیں اور آرام سے گھوم سکتے ہیں کوئی دککت والی بات نہیں ہے ویسے تو یہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ بیلڈنگز بنی ہوئی ہے اور بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں جو ہمیں کندوس میں دیکھنے کو نہیں ملی تھی کندوس سے جو یہ ہے تھوڑا سا الگ ہے بکوز آبویسلی کیپیٹل ہے اور سب سے بڑا شہر ہے کابل جو افغانستان کا بہت بڑا شہر ہے جی اور یہاں کے لوگ ابھی ہم صبح آج ہمارا پہلا دن ہے تو لوگوں نے ہمیں بڑے مہمان نواز طریقے سے ہمیں گریٹ کیا اور اگر آپ میرے ولوگز پر اپل ہی دیکھ رہے تو ہمارے ساتھ ایک جپانی بھائی تھے وہ چیک آؤٹ کر چکے ہیں وہ چلے گا ہیں یہاں سے جلال آباد اور وہاں سے چلے جائیں گے وہ پاکستان ٹھیک ہے تو ابھی جو روم بغیرہ بھی ہم نے چینج کر لیا کل ہمیں جو کاؤسٹ پڑی تھی نو سو روپے پڑی تھی تین لوگوں کے حساب سے ابھی ہم نے روم چینج کیا اور ہمیں پڑا ہے کاؤسٹ سات سو روپے دو لوگوں کے تو بھائی ابو تیو کابل کا سفر شروع ہوا تو اور ہم لوگ جا رہے تھے جیسے کیا آپ کو بتایا افغان ٹوریزم آفیس تو راستے میں بھائی دکھ گئے ہمیں اور انہوں نے نکلتے نکلتے بھائی پہ پنجابی بولی تو افکورس میں پنجاب سے ہوں تو پنجاب سے نکلے ہوئے اتنا دن ہو گئے ہمیں تو کوئی پنجابی ایک دم سے کانوں میں جب آئی نا آواز تو میں نے کہا نیار بھائی سے باتچیت کرتے ہیں تو بھائی نے سپیشل بھائی روپائی ہے بھائی جو آپ کا نام کیا ہے میرا نام واجت خان آپ کا نام کیا بھائی نیک بادشاہ نیک بادشاہ بادشاہ خان تو جناب بڑے پیارے لوگ ہیں ابھی تک کا جو ہمارا افغانستان کا سفر رہا ہے کافی اچھا رہا ہے کندوس میں بہت دل فینک اور مہمان نواز لوگ تھے ہندوستان کو بہت پیار کرتے ہیں بھائی جو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں میں یہ میسج دیکھتا ہوں کہ افغانستان بہت پور امن ملک ہے یہاں پر کوئی مسئلہ مسائلی ہے لوگ افغانستان ایک ایسے دشتگرد ملک نظر آ رہا ہے کہ یہ تو یہاں پر دشتگردی وغیرہ یہ کچھ ہے لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ کے یہ بھائی آئے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوئے ہیں میں نے کہا میں ان سے بات کر لیتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوئے ہیں ان کو یہاں دیکھ کے تو یہاں بلکو لمبان ہے سکون ہے کچھ بھی نہیں اس طرح کوئی مسئلہ مسائل ہے آپ سب یہاں آ جائے انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی تو وہی بات ہے جو ہم پہلے بھی ویڈیو میں بولا ہے کہ جو درشایا جاتا ہے باہر ویسٹرن پاویس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بول دیتی ہے جس سے کی سینٹیمنٹس ہٹ ہو جاتے ہیں افغانیسان کے پر ہم لوگ یہاں پر تین چار دن سے گھوم رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر سے ایک بار بتا رہے تو بڑے دل فینک اور میمان نواز لوگ اور ہندوستان اور ہندوستانی لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں چلیے شکریہ بھائی زنگی کو اس کو بولتا ہے چارہی ساہت آمہ چارہی ساہت آمہ پہلے ہی ہے چارہی مسوطہ پڑیا ہے ساہ سنپرہ پڑیا ہے چارہی مسوطہ پڑیا ہے چارہی ساہت آمہ یہ جو کابل شہر ہے یہ چاروں طرف برف کے پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے جیسے ہم لوگ سردیوں میں آئے ہیں تو ابھی برف مل رہی ہے جب گرمیوں میں آئے گے دوستو ہم لوگ اس وقت بلکل کابل کے بیچوں بیچ ہیں شہر میں آپ سامنے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں پہ کچھ سو دو سو گھر بنے ہوئے ہیں یہ اول ٹاؤن ہے یہاں کہاں اول ٹاؤن کیا سکتے ہیں اس کو اس کو اول ٹاؤن کیا سکتے ہیں اول ٹاؤن کیا سکتے ہیں کیا نظارہ ہے دیکھو 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 اور یہ بھی کچھ مجھے لگ رہا ہے کچھ آرمی ایریہ ٹائپ ہے ایسی ایریہ ہے تو تھوڑا رسٹرکٹڈ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو فیلال بند کر دیتے ہیں بھائی ہم لوگ گئے تھے افغان ٹوریزم آفیس میں لیکن وہ بند ہو چکا تھا کیونکہ رمضان چل رہے ہیں ٹائمنگ سو ایسے چار بجے تک کیا لیکن وہ دو بجے آفیس بند ہو گیا تھا ٹیک ہے تو ٹیکشی ڈرائیور بھائی سب جتے ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ ہمیں لے کے چلو جہاں پہ تھوڑا سا لائفشٹائل دیکھ سکے لوگوں کا تھوڑا گھوم سکے کابل تو وہ ہمیں اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں گل بہار سینٹر یہاں پہ کافی شاپنگ وہ کہہ رہا ہے سینٹر میں ہے یہ جگہ اور یہ جو جگہ ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سجیس کی تھی جو کہ کندوس میں ہمیں ملے تھے جن کے ساتھ ہم نے افتاری کی تھی تو بھائی ایسا ہے کوئی سین ایسا ہو گیا ہم لوگ پہلے تو آپ کو پتاتا ہوں یہ ہے گل بہار سینٹر کافی خوبصورت ہے یہاں کا مول ہے یہ اور ویڈیو گرافی جو بیسکلی رسٹرکٹیڈ ہے تو ہم لوگ جب انٹری کر رہے تھے سیکیورٹی گارٹ نے ہمیں روک لیا اور وہ بول رہے تھے کہ بھائی آپ کیمرہ انگر نہیں لے کے جا سکتے ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں تو تھوڑا مسئلہ ہو گیا پھر انہوں نے کہا مجھے یہاں سے باہر نکال دیا کہہ کے کہ آپ ویڈیو مت بنائیے یہاں پہ ایسے کر کے اس کے بعد جو سیکیورٹی ہیڈ تھے یا کہہ لوگ کی بوس تھے وہ ہمیں ملے اور پھر انہوں نے بولے کیا مسئلہ ہے بتاؤ ہمیں تو میں نے بولا کہ ہم افغانستان کا ٹولیزم دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو یہاں کی جگہیں دکھانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھائی صاحب ہمیں کیا ہے اندر آنے نہیں دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ آؤ میرے ساتھ تو وہ ہمیں اندر لے کے آ گئے فائنلی اور ان کی پرمیشن کی ویسے ہم اندر شوٹ کر رہے ہیں اور سکھ میں آپ کا بہت بہت شکریہ تو اچھا ہے اچھی جگہ ہے کافی ساف ستری کافی خوبصورت جگہ ہے تو ویسے تو آپ کو میں جو کابل کا ہے یہاں کی پروپر سٹی بھی دکھاؤں گا لائفشل بھی دکھائیں گے یہاں پر لوگوں کا فیلہال آپ کو تھوڑا سا مال دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں فیلہال تو میں دیکھ پا رہا ہوں یہاں پر بہت ساری جو ہیں جولری کی شاپس ہیں تو تھوڑا بتائیے بھائی جان کیا سونے کا ریٹ چل رہا ہے یہاں پہ ابدانستان میں اچھا پانچ دار تو بہت سستا ہو گیا تو کافی سستا ریٹ ہے اور میں دیکھ پا رہا ہوں یہاں پہ زیادہ تر جو آپ کو سونے کی ہی جو چیزیں ملیں گی یہ دیکھیں کنگن وغیرہ ہے جو بینگلز ہیں کڑے ہیں زیادہ اس میں پول کی بیڈز وغیرہ کا کام نہیں ہوتا ہے بہت خوبصورت ہے بھائی جان دوستو یہ دیکھیں بہت خوبصورت یہاں پہ کریں گے پیور گولڈ کی ہے اور یہ کتہ تائیس ایک کس کرٹ کا ہے بہت خوبصورت ہے ایک اور دکھاتا ہوں آپ کو یہ بلکل ٹردیشنل وغیر ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہیں میں نے پہن کے دکھا رہا ہوں آپ کو تو یہاں کی جو لیڈیز ہیں وہ اس طرح کی رنگز پہنتی ہیں بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے چھوٹری ہے بھائی جان بہت اچھا لگا آپ سے ملکے اتر جائے گی بہت خوبصورت ہے میں کہا کہ نہیں اترے تو میری اچھا اسی مال کے اندر مجھے ایک ایٹی ایم بھی ملکیا ہے یہ ہے گزن فار بینک اور یہاں پہ لیکن ماسٹر کاٹ چاہتا ہے تو میرے پاس ویزا کاٹ ہے ویزا کاٹ یہاں نہیں چلے گا اور ویسے تو لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پہ نا ایٹی ایم مشینز ہے ہی نہیں لیکن میرے ساب سے اگر آپ کو بہت اچھے مال وغیرہ میں یا اچھے سینٹر میں جائیں گے تو ہو سکتا وہاں پہ آپ کو ایٹی ایم وغیرہ بھی مل جائے تو ہم لوگ ابھی جیسے فرس فلور پہ یہاں پہ زیادہ ترد جو ہے ساری جونڈری کی دکانیں اور ایک یہ مجھے دکان دکھی ہے یہ کچھ بیکری اور گروسری ٹائپ کی لگ رہی ہے پہلے اجازت لیتے شکریہ بھائی جان آپ کا کیا نام ہے نام کیا ہے احمد سمیر آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام سمیم ان کا نام سمیر ملتا جلتا نام ہے یہ گروسری سٹور ہے یہاں کا لوکل گروسری سٹور ہے یہ اسی سینٹر کے اندر کھلا ہوا ہے اور کھانے بینے کی جیسے کافی ساری چیزیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہیں ان کے ڈرائی فروٹس ہے جیمز ہے کافی ہے ہنی ہے اور اولیوائل بہت لیوز ہوتا ہے یہاں پہ کابولی پلاو اولیوائل میں بنتا ہے یایس یایس بھائی بڑے مزے سے بول رہا ہے تو دوستو جیسے کہ یہاں پہ بہت سارے شورومز ہیں ایپل کے آئیپون کے تو ابھی مجھے بہت پسند آیا تھا ساحل دبائی ایپل سٹور اور یہاں پہ ہم ایپل دیکھتے کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل انڈیا سے سستا ہے مہنگا بڑی آزار یہ مارا 15 pro max نیو موڈل ہے یہ لیٹس موڈل ہے 15 pro max یہ ڈالرز 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 ابھی انڈیا کرنسی کے ساپ سے اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو بھئی ایک لاکھ تیرہ چاہٹھ سو گا پڑھ رہا ہے ایک لاکھ بیس کے آسپا سے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو لیکن ٹھیک ہے انڈیا سے سستا ہے ہمپے انڈیا سے سستا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ پہ فون دیکھ رہا تھا تو فون تو بہت سستے ہیں ٹھیک ہے ایک لاکھ تیرہ زار کا ہے یہاں پہ 256GB 15 pro max اور یہ ہے اس طرح سے فون ہے یہ دیکھئے انڈیا سے سستے اور بھائی جان میرے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں انڈیا سے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو فون یہاں سے لے جاتے ہیں انڈیا سے یہاں پہ ٹھیک ہے کم آتا رہے ہیں بہت کم آتا تو پھر کیا سے لے کے جاتے ہیں کسٹومرز آتے ہیں انڈیا سے اچھا ایک دو دن پہلے بھی ایک کسٹومر ہم تو ملوک جیسے بھائی جنس یہاں پہ کوئی آیا ہو ہے کوئی بزنس ہو پر سے یا جیسے ڈاکٹرز کا بہت آنا جان لگا رہتا یہاں پہ آفغانی سال میں تو کچھ اس طرح سے ہوگا میبھی کیونکہ ٹوریس تو مجھے آئیڈیا لگا کہ بہت کم ہے یہاں پہ ہم لوگ ٹوریزم تھوڑا پرموٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹوریسٹ انشاءاللہ آنے چاہیے اور زیادہ آنے چاہیے آئیے مجھے پیار ملے گا یہاں پہ آئیے ٹھیک ہے اور آئی فون لینا ہو تو یہاں سے لے سکتے پرموشن نہیں مجھے پیسے نہیں دیا تو بس سامنے جو ڈیزائن مجھے لگا تو میں اسی دکان پہ رک گیا تو یہ تھا دوستو گل بہار مول اور یہاں پہ زیادہ جو تو ایک الگ تصویر ہمارے دماغ میں آتی ہے وہاں پہ یہ malls وغیرہ markets وغیرہ ایسی shopping وغیرہ کی تصویر تو بلکل بھی دماغ میں نہیں آتی ہے اب یہ mall کی بات کرے گل بہار سینٹر تو یہاں پہ ہر طرح کی چیز یہاں پہ مل جاتی ہے جیولری سے لے کاؤسمیٹکس تک کپڑوں سے لے جوتے تک الیکٹرونک سے لے لیڈیز کے بیگ پرسز وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہے western clothes کی مارکٹ ہے لیکن سوال یہاں پہ آتا یہ western clothes پہنتا کون ہے کیونکہ tourist یہاں پہتے نہیں ہیں اور یہاں جو لوگ ہیں ان کو jeans وغیرہ پہن بین ہے آپ کو یہاں پہ سلوار کمیز پہن پہن سکتے لیکن western clothes نہیں پہن سکتا مرد ہو عورت ہو حالان میں نے سنا بہت ہے کہ جو عورت ہیں وہ برکھے کے اندر اپنے سارے شونک پورے کر لیتی سارے اچھے کپڑے برکھے کے اندر پہنتی ہیں کچھ اس طرح سے مارکیٹ ہوگیرہ ہے کافی اچھی شاپنگ ہوگیرہ کبھی آپ آئے تو شاپنگ کر سکتے کافی سستی شاپنگ ہے تو دوستو کچھ اس طرح سے تھا یہ گل بہار مال بہت سارے لوگوں نے ایک سپیٹ بھی اگلی ویڈیو میں لائک کرنا شیئر کرنا اگر اچھی لگی ہو تو باقی کابول ہمیں بہت سارا ایکسپلور کرنا ہے کابول تو ملتے آپ کو جلدی سے اگلی ویڈیو میں